ہلو دوستوں آپ سبی کے میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ہم مرمورے کی مٹھائی یا مرمورے کی ریسپی بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پیکٹ مرمورے لی ہوں اسے بہت جگہ موڑی بے بولتے ہیں اور اب ہم اس طرح سے بڑے یا اور موٹے تلوے والے کڑھائی لیں گے یہاں میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اور ہائی فلیم پہ کڑھائی کو ہم گرم ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی گرم ہو گئی ہے تو ہم اس میں پیکٹ کے سارے مرمورے ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے ہائی فلیم پہ چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے مرمورے ہمارے جلیں گے نہیں اور یہ اچھے سے کریسپی اور کرنچی ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھونتے ہوئے لگ بھگ ہائی فلیم پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا موڑی یا مرمورے اچھے سے کرسپی ہو گئے ہیں ہم اسے ہاتھ سے چیک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی ہاتھ سے اس طریقے سے دبانے سے چور ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ موڑی ہمارا بہت اچھے سے کرسپی ہو گیا ہے اور اب ہم چلیے اسے دوسرے برطن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے یہاں میں نے اسے بڑے والے برطن میں اس طریقے سے ٹرانسپر کر لے رہی ہوں جس سے جب تک موڑی ہمارا تھنڈا ہوگا تب تک ہم آگے کا پروسیس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سیم کڑھائی کوئی پھر سے ایک بار گرب ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اس میں ہاف کپ یا آدھا کپ پانے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایک کٹوڑی گھر ڈالیں گے یہاں میں گرام سے بولوں تو یہ لگ بھک 60 سے 70 گرام یہاں میں نے لیکوڈ گھر کا یوز کیا ہے آپ کے پاس جو بھی گھر ایبلیبل ہو آپ اسی کا یوز کریں اور گھر ڈال کر گیس کا فلم ایک بار پھر سے ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ گھر کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے اس طرح سے ملا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کو پکاتے ہوئے ہائی فلم پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں کافی اچھا چھاگ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ہم اسے اس طریقے سے ہی کنٹینیو چلاتے رہیں گے جس سے گھر ہمارے ہی چلے گی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے اس طریقے سے بڑے والے چمچ سے کنٹینیو چلا رہی ہوں اور ہائی فلم پہ گھر کو پکاتے ہوئے ایک منٹ اور ہو گئے ہیں لگ بھا کہ اسے تین منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ادرک لیں گے اور یہاں میں نے ادرک کے ٹکڑے کر کے اسے اچھے سے چھیل لی ہوں اور اب ہم اس ادرک کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر کے اس طریقے سے اس کا دردرہ پیشٹ بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے اسے کوٹ کر کے اس کا دردرہ پیشٹ بنا لیں گے اور اب ہم دردرہ ادرک کو آدھے ادرک کو گھر میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے گھر میں ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے ہوگا کیا کہ آپ کے جو بھی گھر کی مٹھائی ہے اس میں ادرک سے بہت ہی اچھا سواد اور فلیور آئے گا اور اگر آپ ادرک نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے پھر سے ادرک ڈال کر اچھے سے مکس کر لی ہوں اور اب ہم اس طریقے سے چمچ سے ایک ایک ڈراب کر کے گرائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گھر اچھے سے پکڑا ہے کہ ہاں گھر میں نے کیا اس کا فلیم میڈیم کر دی ہوں اور اس طریقے سے ہم چیک کریں گے کہ ہمارے گھر میں تار بن رہا ہے کہ نہیں ہم اسے اسی طریقے سے آپ چمچ سے ہی ڈراب ڈال کر کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے کٹوری میں پانی ڈال کر ایک سے دو ڈراب گھر کی ڈالیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھر ہمارا پانی میں فنگر سے ایک طرف جمع کریں گے اور یہ دیکھئے گھر ہمارا ایک طرف جمع ہو جا رہا ہے ہمیں اس کا اسی طریقے سے تار چاہیے آپ چاہے تو پانی میں ڈال کر یا کنٹینیو اس طریقے سے چمچ سے ہم ڈراب کر کے دیکھیں گے کہ اس کا تار بن رہا ہے کہ نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تار ایزلی بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر ہمارے اچھے سے پک گئی ہے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم میڈیم یا سلو رکھیں گے آپ اگر موٹے تلے والے کڑھائی کا یوز کریں گے تو آپ کی گھر بلکل بھی نہیں جلے گی اور اب ہم اس میں مرمورے ڈالیں گے یہاں میں نے گیس کا فلیم سلو کر دی ہوں لیکن ابھی آف نہیں کی ہوں ہم سارے کے سارے مرمورے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کڑھائی میں ڈال دیں گے اسی لیے آپ جب بھی اس طریقے سے مرمورے یا موڑی کے لڈو بنائے تو بڑے والے برطنیاں کڑھائی کا یوز کریں اور اب ہم تھوڑے سے مرمورے نکال لیں گے اسے ہم بعد میں ایٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اب اسے سیم چمچے ہی اچھے سے نیچے سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے ملا لیں گے اور اس ٹائم پہ کڑھائی ہمارا کافی گرم ہے تو کڑھائی کو ہم کپڑے سے اچھے سے پکڑ کے اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے نیچے سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے مکس کریں گے اور یہاں میں نے ابھی گیس کا فلیم سلو کر کے ہی رکھی ہوں جس سے گڑھ ہمارا جلدی جمے گا نہیں اور یہ اس طریقے سے لکوڈ ہی رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے کنٹینیو نیچے سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے سارے موڑی میں مکس کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کا انسٹینٹ اور جلدی بن کے موڑی کے لٹو تیار ہو جائیں گے اس طریقے کی ریسپی آپ ونٹر میں یا مکر سنکرانتی پہ ایزلی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلفل لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں میں آپ سبھی کے لئے اور بھی اسی طریقے سے ایزی اور نیو ریسپی لاتی رہوں گے اور اس طریقے سے آپ ونٹر میں اس ریسپی کو بنا کر کے پورے ونٹر کھائیں گے تو آپ کو سرتی جکھام اور کف کی بھی پرابلم سے یہ دور رکھے گی اور اب ہم ایک کٹوری میں پانی لیں گے اور اسے ہاتھوں پہ اچھے سے لگا کر کے پانی کو ہم ہتھیلی سے چکنا کر لیں گے اور اب ہم گوڑ اور موڑی کے مکسچر کو اس طریقے سے گرم گرم ہاتھوں پہ لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے اسے لڈو کا شیف دیں گے اس ٹائم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے لڈو بنا کے تیار کر لیں گے اور اس طریقے سے لڈو بنا کر ہم اسے ایک برطن میں رکھ لیں گے اور سیم طریقے سے ہاتھیلی پہ پانی لگا کر اسے چکنا کر لیں گے اور ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے پھر دوسرے والے لڈو بنا لیں گے یہ کافی گرم ہوتا ہے تو آپ پانی ہاتھیلی پہ اچھے سے لگائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چند سیکنڈ میں ہمارا لڈو بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس بار یہاں میں نے بڑی سائج کے لڈو بنائے ہیں تو آپ اسی طریقے سے سارے لڈو بنا کے تیار کر سکتے اسے بھی ہم برطن میں رکھ لیں گے اور چلیے اب ہم سیم طریقے سے یہاں میں نے سارے لڈو بنا کے تیار کر لیں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کیلو مرمورے کی کتنے سارے لڈو بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس طریقے سے مکر سنکرانتی ہو یا ونٹر ہو جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من ہو تو آپ اس طریقے سے مرمورے کے لڈو ایزلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ بچے ہو یا بڑے سب کو بہت پسند آئے گی اس طریقے سے آپ لڈو بنا کر اسے ایک مہنے تک کھائیں گے تو بھی ونٹر میں بلکل یہ خراب نہیں ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے سائز کے لڈو بنا لیے ہیں اگر آپ کے گھر پہ بچے بھی ہیں تو چھوٹے والے بچے کھائیں گے اور بڑے والے آپ بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو آپ صرف دو چیزوں سے بنائیں سردیوں کی اسپیشل مٹھائی اور ملتیوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نیرے سپی تھانکس فور وچنگ